خان صاحب جو ہے وہ شاید اپنے شان کے منافع سمجھ رہے ہیں مجھے بلانا وہ بھی خان ہے ہم بھی خان ہیں خان صاحب ہے میرے لیڈر ہے میرے شکوے کا حق بنتا ہے ہر ماہ یا ڈیر ماہ کے بعد یہ کوئی متنازہ بیان دے دیتا ہے کم بخی ہیں میرے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں راستے کاٹے پل گرائے گولیاں چلائے ایٹیر گیس آنسو گیس ہر جگہ یہ پاکستانی چلکوں کی تعداد میں میرے ساتھ نکلے ایٹوزی بولا ہوں اور میں نے آج اجلاس میں کہا کہ میں نے کہا کہ اس آسپینس میں نہ ڈالے رکھو میں نے کہا کہ میں اگر غلطی پہ ہوتا تو مجھے کوئی اس میں کبات نہ ہوتی کہ میں معذرت کروں یا مافیا مانگوں کوئی غلطی میں نے نہیں کیے اور میرا خیال ہے دیکھیں موقف کی سپورٹ کوئی ووٹنگ تو نہیں ہوئی میں بول پڑا دارے اپنی جو مافیو ضمیر تھا میں نے بیان کیا وہ میں نے گلہ کیا کہ یہ جو آئے دن لوگ بیانات میرے خلاف دیتے ہیں ابو حمد خان کو دیکھیں ہر ماہ یا ڈیرھ ماہ کے بعد یہ کوئی متنازہ بیان دے دیتا ہے کال وہ پھر بولا ہے خام خام ہے بھئی اللہ کے بندے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو بوڑے آدمی ہو کمبخت اور تم جو ہے نا ڈیرھ ماہ بعد یہ اپنی موجود کی قیسات سیسی طرح دلاتا ہے کہ کوئی متنازہ بیان دے دے لیکن وہ فارسی کا ایک شہر نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ عرفی عرفی کا شہر ہے عرفی تمندیش زقوغہ رکیبہ عرفی تمندیش زقوغہ رکیبہ اور ترجمہ نہیں ترجمہ آواز آواز سگا آواز سگا کم نکوند رسک گدارا وہ کہتے ہیں نا آواز سگا وہ کتوں کے بھونگنے کی آواز ہوتی ہے سمجھ گئے نا بڑا میرا کیعال میں اس کو تکلیف تھی کہ کوئی اس کی ذرا عیدت افضائی کر لے نا تو لہذا عمد خان صاحب سننے اب روزانہ تمہارے خلاف ایک بیان دا ہوں گا تاکہ تمہاری صحیح اور وہ کہتے ہیں نا راستے میں کتے بھونگتے ہیں کافیلے چلتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی یہ سفر جاری رکھیں گے آپ کی سفر کا محرم ہے محبر و مرکز تنقید کرنا ہے تنقید کیا کمبخت یہ میرے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی تو پچھنے شغوفہ چھوڑ دیتا ہے نہیں نہیں اب آمید خان کی پیجے میں کلنہ بولا ہوں جب آپ کہیں گے کہ قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں نے جماعت کے اوپر بکتہ آگیا ہے نہیں یہ جو آمید خان بولا ہے آپ خود کہنا اس کو کسی وہ کہتے ہیں نا کیا اس کو تکلیف تھی کوئی نہ اس کے خلاف بولا ہوں یہ پہنچوی دفعہ بولا ہے تو لہذا اور آج میں نے اس میں کہا ہوں اجلاس میں میں نے کہا ہاں چیلنز کر کے کہتا ہوں کہ جو بھی بولے گا ایسی ماشاءاللہ میں عزت افضائی کروں گا اور یہ عامد خان بیٹ کے سارا دن لوگوں میں کیڑو نکالتا رہتا ہے کمبخت اپنے یہ کیڑو نکال لو ٹھیک ہو جاؤ گے میں نے یہ خود اس کی ممبرشپ سسپینڈ ہوئی خان کو اس نے چھوڑا کیسوں سے اٹھایا گیا یہ لوگوں کو درس دیتا ہے خود یہ کیا چیز ہے خان کو بڑی امید ہی دیتی وقلا کی میں تحریک شروع کروں گا یہ میں کیسز یہ کروں گا چوہر یہ یہی چاہتا تھا کہ اس کا ذکر بیڈیا نے ہو جائے تھی اس لئے اس نے بیان دا گا روزانہ کروں گا باپ کا ذکر خان سے میں نے گلہ کی خان کی غیر مجد کی میں خان سے گلہ نہیں یہ سارا خان بیٹا ہوا تھا میں نے کوئی چھپ کے بات تو نہیں کی خان صاحب ہے میرے لیڈر ہے میرے شکوے کا حق بنتا ہے تو میں شکوے تو کروں گا ملنے جائیں گے لیکن یہ ملنے جانے والا سوال بڑا مشکل ہے وہ بھی خان ہے ہم بھی خان ہیں سمجھ گئے نا خان صاحب جو ہیں وہ شاید اپنے شان کے منافع سمجھ رہے ہیں مجھے بلانا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ کے پاس آ رہا ہوں تو کوئی ذات کے لیے نہیں آ رہا ہوں کچھ نہیں چاہیے میں نے آج بھی کہا کہ میں نے کہا پارٹی مجھے کوئی فیور نہیں دے سکتی ہے نہ کوئی میرے ساتھ پہ تاج رکھ سکتی ہے میں اگر جا رہا تھا تو پارٹی کے لیے احتجاج کے لیے جا رہا تھا آج بھی میں نے کہا پرلیمانی کے میٹی میں کہا مجھے ذمہ داری دے دے باہر میں جائے انہوں سے اور ایک سوچوالی سے یہ پاکستانی اس وقت نکلے تھے جب نومی ہوا تھا پورا پاکستان میرے ساتھ نکلاتا راستے کاٹے پل گرائے گولیاں چلائے ٹیئر گیس ہر جگہ یہ پاکستانی تھے لکو کی تعداد میں میرے ساتھ نکلے آج وہ پاکستانی ڈر گئے آج تو ان کا آسلاہ اور بڑھ گیا ہے ان کو کیادت درکار ہیں کیادت ان کے ساتھ ہو انشاءاللہ پورے پاکستان نکلے گا بہت شکریہ محمد صاحب نہیں ہمارے آپس میں گلی شیط میں تھووتے رہتے ہیں باقی کوئی اچھی بات لیکن بہرحال آج کی میٹنگ ہم نے اپنے معاملات دسکس کیے اور پارٹی کی جو پارمانی پارٹی میں جو سٹیٹیجی ہم نے آج کی اجلاس کیلئے ہمیں اندیش اٹھیں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کیلئے الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم لارہے ہیں جس کے روح سے جو ایمین ایز پہلے افیڈیوٹ دے چکے ہیں ان پہ یہ قطغن لگا رہے ہیں یعنی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ آزاد ڈیکلیئر ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ اپنے الف نامے جمع کریں اس پراسس کو یہ ڈیفیٹ کرنے کیلئے یہ امنٹ میں لارہے ہیں اس میں دو کبہ آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آلڑی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پورے لیگل جو ریجین ہیں جو جتنے قوانین ہیں بشمول آئینی جو آرٹیکلز ہیں ان سب کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ دیا تو لہذا سپریم کورٹ کو علم تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس لاہ پہ اٹرپٹیشن پہلے سے سپریم کورٹ کیوں چھوکی ہو اس لاہ کے منافی سب آڈینیٹ لیگل سیلیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفیٹ کرنا جو ہیں وہ سراسر غیر کنی نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آلڑی ہم نے تو الیکشن کمیشن میں اس قانون کے لانے سے پہلے بیان الفی جمع کی ہوئے ہیں تو لہذا یہ لا جو ہے ریٹراسپیکٹیو نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو معارضی سے جو ہے ایفیکٹ دے دیں پراسپیکٹیو آپ کر سکتے ہیں تو یہ اگر کوئی لاتے ہیں تو ہم اتجاج کریں گے جس قسم کا ان کا فیل ہوگا ویسی ہی ہمارا اتجاج ہوگا دیکھتے ہیں اببو کرتال کیمپ میں نہیں آپ بیٹھے آج بیٹھنے کا بھی پلان ہے یا فردر نیکس جب بھی ہوگا اببو کرتال میں کولیگ نے مجھے کہا ہے تو کوئی یہ تکبر ہوگی کہ میں اببو کرتال میرا ارادہ نہیں تھا بیٹھنے کا کیونکہ میں میری دلیل یہ تھی کہ میں چونکہ ممبرشیپ سسپینڈ ہے تو لہذا ایکٹیویٹیز میں میں ایسا نہیں لینا چاہتا ہوں آج دعوتی کی ضرورت ہے یا پیٹ گئے کو آپ کی ضرورت یہ آپ خود فیصلہ کریں پانچ میرا خیال ہے کہ ابھی اتنی کرم فرمائیاں نہیں ہیں کہ مجھے جلسوں میں انوائٹ کریں ہاں اگر انوائٹ کرتے ہیں تو لازمان خان کے لیے تو ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں جب سے ممبرشیپ سسپینڈ ہوئی ہے نہ کوئی چاپا ہے نہ کوئی ایجنسیاں پیچھے پڑی ہے نہ کوئی پرچا ہوا ہے میں لندن گھوم آیا تھوڑی سی یہ اور طوالت دے دیں اس کو میں ذرکوچھ اور گھومنا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے کوئی ایک رتی برابر غلطی نہیں کی تھی یہ تمام جو اقدامات میرے خلاف ہوئی تھے یہ بالکل نامناسب تھے اور کوئی غلط فیمی نہیں تھی کوئی غلط فیمی نہیں تھی بس تختہ مشک بنا دیا وہ جو تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ تھا وہ ممالک سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ تھا